ہیلو دوستو نمسکار شنطو سی آئی ایس میں آپ سبھی کا سواگت ہے اگر آپ آرو ای آرو پی سی ایس دو جار چوبیس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ صحیح چینل پر بجٹ کیے ہیں یہاں پر ہم آپ کے پیپر تک سبھی پریکٹس سیٹ جو پریویس ایئر میں کوششن آئے ہوئے ہیں سب کچھ کروا دیں گے ٹھیک ہے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں بینہ آج کسی دیری کے اس سے پہلے ہم نے دس پارٹ اپلوڈ کر دیا جا کے وہاں پر بیجٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا یہ گراہ ہوا پارٹ ہے ٹھیک ہے تو چلیے ہم بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں پہلا کوششن کیا ہے سبسکرائب لائک آپ جیسے میں محنت کروں گا ویسے کر دیجئے گا آپ سے ریکویسٹ ہے دیکھیں سنسار کے ادھکانس مہانگر تٹیے چھتروں میں عوستیت ہے ان کا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ سنسار کے جتنے بھی مہانگر ہیں وہ تٹیے چھتر پر عوستیت ہے اب کارڑ کیا کہہ رہا ہے وہے انتراشتیے مہا ساغریے مارگے کے دعا رہے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ کا کون سا صحیح ہوگا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کون سا صحیح ہوگا اس میں بتائیے ہو سکتا ہے ویڈیو پہنچ کر کے بتائیے کون سا اس میں صحیح ہو سکتا ہے تو کون سا صحیح ہوگا اس میں پہلا ہی صحیح ہوگا ٹھیک ہے پہلا صحیح ہوگا کیسے آپ دیکھیں میں اس کو اسپلین کرتا ہوں آپ دیکھئے ہمارے اپنے انڈیا کا ہی دیکھ لیجیے مہانگر کون سا ہے مومبئی مہانگر یہاں پہ ہے چننی مہانگر یہاں پہ ہے کلکتہ مہانگر یہاں پہ ہے تو یہ سب کہاں پہ ہیں لگ بک یہ لگ بک تٹیوں کی کنارے ہیں اب ورڈ میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ورڈ میں بھی دکھا دیتے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں ورڈ میں وہاں پہ میپ نہیں ارجیشٹ ہو پایا تھا ورڈ میں اب دیکھیں ریو ڈی جنیریو کتنا بڑا سہار ہے براجیل کا یہ بھی آپ کا تٹی کے کنارے ہی ہے ٹھیک ہے اب ادھر دیکھئے یہاں نیو یارک لکھا گیا ہے یہ نیو یارک ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہاں نیو یارک ہے یہ بھی تٹی کے کنارے ہے سین فرانسسکو یہ دیکھیں یہاں بھی تٹکے کنارے ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا اور ادھر دیکھیں اگر آشٹیلیا چلیں گے کین بڑا سیڈنی کین بڑا یہ بھی تٹکے کنارے ہیں تو اس کا یہی یہاں کا کہنے کا مطلب تھا کہ کیا آپ کا کہ وہ انتراشتی ہے مہا ملہم مہا ساگری مارگو کو انسرڑ کرتے ہیں کیوں کیوں اگر وہاں پہ ہوں گے تو کوئی چیز سمان آئے گا جانے میں آسانی ہوگی اندر رہیں گے تھوڑا سا کم آسانی ہوگا اندر میں مہا نگر بنتے ہیں لیکن یہاں پہ جیادہ آسانی ہوتی ہے کنارے پر یہاں پہ تو آپ کا یہی سہی ہوگا دونوں ہی آپ کا قطعہ سہی ہوگا تو آپ کا ایک مئپ آیا تھا تو ہم مئپ کو بینہ کچھ یاد کی ہم نہیں جانے دیتے ہمارا یہی رول ہے ٹھیک ہے تو مئپ میں ہم کیا یاد کریں گے آج دیکھ لیتے ہیں ایکویٹر کہاں سے گجرتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایکویٹر کہاں ہے یہ ایکویٹر لائن ہے ٹھیک ہے کہاں سے ایکویٹر سے گجر رہی ہے ہاں کہہ دیں گے ہاں گجر رہی ہے کولمبیا سے گجر رہی ہے یہاں پہ کولمبیا کولمبیا کی راجدھانی بھگوٹا اس سے پہلے دسویں پارٹ میں ہم نے پوری راجدھانی مئپس کے تھوڑک کروا دیا ہے جا کے وہاں پہ دیکھ لیجئے اس کے بعد براجیل ٹھیک ہے تو تین یہاں پہ یاد کریں گے کون ایکویٹر کولمبیا براجیل ٹھیک ہے پھر سے میں بتا رہا ہوں ایکویٹر کولمبیا براجیل آپ دیکھیں براجیل کی راجدھانی براسلیا ایکویٹر کی کوئٹو تین ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھیں ادھر آتے ہیں یہاں ساؤ ٹوم یہ مطلب اسی اٹلانٹک محساگر میں چھوٹا سدی پہ ساؤ ٹوم یاد رکھئے گا لیکن افریقہ میں انٹر کہاں ہوتی ہے تو گیبون ہمیں گیبون ہے تو گیبون میں انٹر ہوتی ہے اس کے بعد دونوں کانگو بھائی ٹھیک ہے تو کانگو یہاں افریقہ میں دو بھائی ہیں ایک ریپبلک کانگو ہے ایک ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو ہے ٹھیک ہے تو ریپبلک کانگو میں بھی جائے گی اور ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو میں ایک بھائی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں دونوں بھائی ہیں ساتھ ساتھ اب دیکھیں یوگانڈا اس کے بعد ہم یوگانڈا یوگانڈا ہمارا سب سے پیارا دوست ہے افریقہ کا اس کے بعد کینیا کینیا کو نہیں چھوڑ سکتے تو کینیا بھی ہو جائے گا سومالیا بھی نہیں چھوڑ سکتے کیوں نہیں چھوڑ سکتے یہ ٹرک ہے کیونکہ یہاں پر ان کو بینا کچھ دیئے نہیں جانا کیونکہ یہاں پر ڈاکو رہتے ہیں سومالیا کے ڈاکو یہاں پائے جاتے ہیں اب دیکھئے اس کے بعد یہاں پر چلیں گے مالے مالدیو مالے یہ دیکھئے پورا ایسے ہی ہے نا مالدیو تو مالدیو کو بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ چھوٹا سا ہے تو یہ ایکوٹر کہا چلیئے یہاں بھی تھوڑا سا اب دیکھئے مال دیجئے ایکوٹر یہ یہاں سے یہاں جا رہا ہے کوئی بھی اگر یہاں سے یہاں تک پار کر کے جاتا ہے تو کہیں بیچ میں اس کو سوستانے کے لیے چاہیے کی نہیں جگہ تو یہاں پر اس کو کیا ملا مالدیو چھوٹا سا راج تھا چھوٹا سا دیجئے تھا لیکن یہ سوچیں چلیئے یہیں بھی تھوڑا بسرام کر لیا جاتی ہے یہاں مالدیو میں بسرام کر لیا انڈونیسیا انڈونیسیا کے بعد کون سا جائے تھا کریباتی ٹھیک ہے اتنا یاد رکھیں گے الٹا چلتے ہیں کریباتی انڈونیسیا مالدیو یہاں بسرام کی ہیں یہاں سومالیا ان کو ڈاکو بھی سومالیا کے ڈاکو کو پیسہ دینا ہے پھر آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا کہاں کینیا میں کینیا نورو بھی آئیسین کا مکھالے یہیں ہے اس کے بعد یوگانڈا میں اس کے بعد یوگانڈا دونوں کانگو بھائی ڈیموکرٹک ریپبلک کانگو اور ریپبلک کانگو ٹھیک ہے دونوں کانگو اور اس کے بعد گیبون گیبون کو باس یہاں ساوٹوم ہوگا ادھر دیکھئے براجیل ہو جائے گا براجیل کی رائضہ نے براسلیا ہے ریو ڈی جنیریوں مت لگائیے گا یہ سہار ہے جیسے ہمارا مومبئی سہار ہے بڑا سہار ویسے یہاں پر ریو ڈی جنیریوں ان کا بڑا سہار ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے کولمبیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایکوڑور تو چلیے پہلا کوششن ہم اتنے دیر میں ختم کیے ٹھیک ہے تو ہمارا یہی رول رہتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہم ریو ڈی جن کر کے پیچھے چلتے ہیں اور کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ آپ کا دونوں صحیح ہے پی سی ایس میں دو جار پانچ میں آیا ہے ٹھیک ہے تو چلیے دوسرا کوششن اب دیکھتے ہیں اب یہاں پہ کہہ رہا ہے سوچی ون ہے سوچی ٹو ہے سوچی ون جھیل ہے اور جھو نگر ہے تو بتائیے جھیل اور نگر میں یہ کون سا نگر کس میں ہے کہاں پہ کون سا نگر ہے تو بتائیے ایری کہاں پہ ہے ایری جھیل کے کنارے کون سا نگر ہے ایری جھیل کے کنارے آپ کا کون سا ہے ڈیٹ ٹرائٹ ہے یاد رکھئے گا ایری کے کنارے ڈیٹ ٹرائٹ ہے یاد رکھنے کی تنسن نہیں ہے اب میں تو یادی کروا دوں گا ایری کے کنارے ڈیٹ ٹرائٹ ہے اب میسیگن کے مطلب کنارے کونسا نگر ہے تو میسیگن جھیل جو ہے اس کے کنارے کونسا نگر ہے تو دیکھیں گن آ رہا ہے نا گان ہے تو یہاں پہ گا اور را ٹھیک ہے یاد رکھیں گا میسیگن کی گائری ہے تو میسیگن کے کنارے کونسا نگر گائری ہے اب انٹیریو بتائیے انٹیریو تو انٹیریو کے سامنے کنارے کونسا ہے ہیملٹن ہے یاد رکھیں گا انٹیریو کے سامنے ہیملٹن ہے سوپیریئر کے سامنے سپیریئر کنارے دولوت ہے تو نگر دولوت جو ہے وہ سپیریئر کے کنارے ہے ہیملٹن انٹیریو کے کنارے میسگن گائری کے کنارے ایری ڈیٹرائیٹ کے کنارے ابھی ہم بیڈیو میں پورا یاد کروا دیں گے ٹنسن نہ لیجئے گا ایک بار اور دیکھ لیجئے ایری ڈیٹرائیٹ میسگن گائری انٹیریو ہیملٹن سپیریئر دولوت چلیں چلتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ والا کوشن دیکھیں آئیس دوہ جار ایک میں کوشن پوچھا گیا ہے اس میں کہا رہا ہے کون سا مطلب اس میں اے بی سی ڈی دیا مطلب ون ٹو تھری یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں جون کرتا ہوں یہ لکھا گیا ون ٹو فور تھری یہ کہا رہا ہے ون پہ کون آئے گا بسکیک آئے گا تاسکند آئے گا اس کا باد آئے گا دوسام بے آئے گا ٹھیک تو آپ دیکھیں پچھلا ویڈیو ہمارا گر دیکھیں ہوں گے تو وہاں پہ ہم نے جتنی ہے یہ کنٹریہ سب کا ٹرک بتایا تھے کہ کون سا کیسے یاد کیا جاتا ہے چلیے ہم یہاں بھی بتا دیتے ہیں کون سا کیسے یاد کیا جاتا ہے اب دیکھیں پہلے استانہ یہاں کجاکستان کی راجدھانی تھی لیکن اب استانہ نہیں اب نور سلطان ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا نور سلطان آپ کچھ بھی وہاں دیا رہے ہیں استانہ یہ نور سلطان ٹھیک ہے اب کجاکستان کی راجدھانی نور سلطان ہے کیسے یاد کریں گے دیکھیں یہاں پہ لکھا گیا کج کج کہاں رہتا ہے آپ کے بٹن میں کج لگتا ہے آپ کے بٹن جو لگتا ہے اس کو کج بولتے ہیں تو یہ کوٹ پرنٹ کوٹوٹ میں کج لگتا ہے تو یہ کون لگائے گی یہ استانہ لگائے گی یا نور سلطان دکھا رہے گا یا نور نام کی لڑکی لگائے گی نور سلطانہ یا استانہ یہ دونوں کج لگائیں گی ٹھیک ہے یاد رکھئے گا یہ ہو گیا اب دیکھئے یہاں پہ لکھا گیا ہے ترک مینستان اس کی راجدھانی ہمیسہ بھول جاتے ہوں گے کیا ہوگا تو یہاں پہ لکھا گیا ہے ترک مینستان تو ترک مینستان کی راجدھانی کیا ہے اس کا بات کیسے یاد کریں گے اب دیکھئے جو ہمارا انڈیا تھا یہ مال لیجئے ہمارا انڈیا تو یہ سواری یہاں سے جو آئے تھے یہ ترک آئے تھے ترک اکرمڑ ہوگا تھا نا بھارت پہ تو ترک کیسے آئے تھے گھوڑے سے تو آئیں گے پہلے تو وہاں جی پوپ ہوتی نہیں تھی تو وہ گھوڑے سے آئے تھے تو یہاں لکھا گیا اس کا بات سنسکرط میں پوچھا جاتا اسو کس کو بولا جاتا ہے پریاباچی ہوتا ہے تو یہ اسو کس کو ہوتا ہے گھوڑا کو بولا جاتا ہے ترک کیسے آئے تھے اسو سے آئے تھے تو اس کا بات یاد رکھے گا یہ تو دو یاد ہو گیا اب دیکھیں یہاں تیسنا تاجاکستان اب بتائیے تاج کہاں آئے بھارت میں ہے جب یہاں مالی جی یہاں بھارت ہے تو یہ تھوڑا سا پاکستان بھی یہاں سے لگا ہوا ہے یاد رکھیں کہ یہاں تھوڑا پاکستان بھی لگا ہوا ہے تو تاج بھارت میں ہے یہاں پاکستان بھی آ رہا ہے تو پاکستان ہمارا کیا ہوا دسمن ہی دو ہوا یہ سوچتا ہے تاجیکستان ہمارا ہے یہ پاکستان سوچتا ہے ہمارا تاجیکستان ہے انڈیا ہم سوچتا ہے تو اس کا دوسامبہ یہ پورا اگر دیکھا جائے سب میں اگر کونسا ہو گیا یہاں ہے در کچھاکستان سب سے دیکھا جائے یہ تاجیکستان ہے کیونکہ تاجیکستان کیوں ہے تاجمال بھارت میں ہے تو تاج محل بھارت میں ہے تو تاج محل تاجاکستان کا دوسامبے پاکستان دوسمن ہے یہ سوچتا ہمارا تاجاکستان ہے ہم سوچتا ہمارا سوچتا ہے تو تاجاکستان یاد ہو گیا دوسامبے ترکمینستان اسو سیائیت اسوغاباد ایک کنٹری اور بچ رہا ہے کرگستان تو کرگستان یاد رکھے گا بس کے ٹھیک ہے تو کرگستان کیک یاد رکھے گا کرگستان بس کیک تو یہ کیک کی طرح ہی ہے کیک بچ میں ہوتا ہے تو چائنہ ادھر سے لگایا ہے ادھر سے مطلب یہ پورا طرح سے اگر اسی میں کیک کی طرح بند ہے تو بس کیک تو اس کا کرگستان ٹھیک ہے یاد رکھے گا یہاں پہ ایک چیز اور دیکھ لیجئے کائسپین ساگر سے کونس کونسی بارڈر سیر کرتی ہے ایران یہاں پہ ایران ہے ٹھیک ہے ایران ہے یہاں پہ ادھر اجربائیجان ارمینیا نہیں سیر کرتا ہے ارمینیا دیکھیں یہیں تک رہا گیا ہے تو یہاں اجربائیجان کرتا ہے یہاں پہ روس کرتا ہے ٹھیک ہے رسیہ یہ دیکھیں رسیہ روس کر رہا ہے اور ادھر کجاکستان ٹھیک ہے اور ادھر ترکمینستان کرتا ہے تو ایک دو تین چار پانچ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے پانچ دیس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں دو ہی چیز میں کنفیوج کرتا ہے کہ ارمینیا اور اجو بیکستان تو یاد رکھئے کہ ارمینیا اور اجو بیکستان کسپینسی سے بارڈر سیر نہیں کرتے ہیں ارمینیا بھی کسپینسی سے بارڈر نہیں سیر کرتا اجو بیکستان بھی نہیں سیر کرتا اجو بیکستان کس سے کرتا ہے ارلسی سے کجاکستان بھی ارلسی سے بارڈر سیر کرتا ہے سردریہ یہاں پہ ریور ہے نا تو یہاں پہ جاتی ہے یہاں سے نکلتی ہے تو سردریہ ٹھیک ہے تو RLC اوجبیکستان سے اور کجاکستان اوجبیکستان سے سیر کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا ابھی تو ہم تو اپنے کوششن میں آئے ہی نہیں ابھی تو ہم پورا آپ کو الگ سے چیز بتا رہے ہیں تو الگ سے چیز بھی بتانا جروری ہے کیونکہ وہی سے بھی کوششن آ سکتا ہے اب دیکھئے یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر پہلے نمبر پہ کون سا ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے پہلے نمبر پہ کون سا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ پہلے نمبر پہ کون سا لکھا گیا ہے یہاں لکھا گیا ہے کیا ترکمینستان لکھا گیا ہے یہاں پہ پہلے نمبر پہ کیا لکھا گیا ہے ترکمینستان نہیں سواری ترکمینستان نہیں یہ کہہ رہا ہے جیسے ہم آپسر کے حساب سے دیکھیں گے تو پہلے دیکھیں گے اے پہ کون سا ہے اے پہ دیکھتے ہیں اے پہ تیسرا آ رہا ہے کی نہیں تو اے پہ تیسرا کیا کہا رہا ہے بس کیک یہ دیکھیں تیسرا آ رہا ہے یہاں پہ بس کیک تو ہمارا یہ کہاں آ گیا بس کیک تو بس کیک یہ پہلے پہ نا اے پہ تیسرا بس کیک آیا اے پہ تیسرا لکھا گیا ہے تو اے پہ تیسرا یہاں بھی لکھا گیا ہے تو اے پہ تیسرا بس کیک ہاں یہ یہاں پہ کرگستان ہے نا تو کرگستان یہ دیکھئے یہاں پہ کرگستان ہے تو کس کرگستان کہ بس کیک لکھا گیا ہے تو یہیں پہ تینے لکھا گیا نا تو اے پہ تیسرا لکھا گیا ہے تو ہاں یہ والا تو صحیح ہے اے بھی صحیح ہے یہ والا ہمارا کنسل ہو گیا کہ اے پہ ون لکھا گیا ہے ٹھیک ہے ون نہیں ہے اب دیکھیں بی پہ ون لکھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بی پہ ون لکھا ہونا چاہیے اس کا باد ٹھیک ہے بی پہ ون لکھا ہونا چاہیے ون پہ کیا ہونا چاہیے اس کا باد ہونا چاہیے تو بی پہ اگر ون لکھا ہے تو یہاں اس کا باد لکھا ہونا چاہیے کیا اس کا باد ہے آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا گیا ہے ترکمینستان یہاں پہ آپ کا بی لکھا گیا ہے یہ دیکھیں اس والے فیگر میں دیکھیں یہاں اس کا باد لکھا گیا ہے کیا ایسے تو یہ بنا ہے یہ دیکھیں آپ کو اگر میں مٹاتا ہوں پورا یہ یہاں یہ دیکھیں ایسے بائٹ میں آیا ہے نا بائٹ میں آیا ہے نا ایسے یہاں بھی دیکھیں ایسے بائٹ میں آیا ہے اور بی میں ون لکھا گیا ہے بی میں ون ہی وہاں یہاں بھی ہے تو یہاں بھی ہو گیا ہے یہاں بھی ہو گیا ہے اب ہمیں نہیں ملا ہے اب دیکھیں سی پہ کیا ہے سی پہ تاسکند ہوگا تو تاسکند کہاں پہ ہے تو تاسکند کہاں پہ آپ کا یہاں دوسرا ہے یہاں پہ سی دیکھیں یہ والا دیکھیں تاسکند یہاں پہ ہے تو سی پہ تاسکند دوسرے والے پہ تاسکند ہے اب ڈی پہ کونسا ہونا چاہیے D پہ دوسامبے ہونا چاہیے تو D پہ دوسامبے ہونا چاہیے یہاں دوسامبے لکھا رہے ہیں تو D پہ دوسامبے صرف یہیں پہ ہے دیکھئے D پہ دوسامبے یہیں چار پہ ہے تو یہ کوٹ آپ کو یاد آنا چاہیے کہ آئیس آیا ہے تو تھوڑا کٹھن ہوگا یہ ٹھیک ہے تو یہ کوٹ اگر آپ کو یاد ہے کہ کون سا کہاں پہ ہے تو یہ کوٹ آئیس میں ایسے ہی آتا ہی ہے کہ کونسیکنٹری مطلب کہاں پہ دینوٹ ہے چاہے یہاں کا پوچھ لے گا چاہے آپ کا وہاں پہ اجرائل اجرائل والا پاس پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے وہاں بھی زیادہ پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایسے یاد ہی ہونا چاہیے تو ایک بار اس کو جو میں نے بتایا ہے اس کو آپ ویڈیو پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا اس کا جو ٹرک بتایا تھا ٹھیک ہے چلیئے ہنیش دیکھتے ہیں یہاں دیکھئے کہہ رہا ہے کہ دیس ہے اور راجدھانی ہے تو بتائیے دیس اور راجدھانی کونسی ہے اب دیکھیں یہاں تائیپے لکھا گیا ہے تائیپے کا کیا ہے وہ تائیوان لکھا گیا ہے تائیوان کا تائیپے تو تائیوان کا تائیپے ہو گیا تو دی کا دوسرا دی کا کہاں دوسرا ہے یہاں بھی ہے اب دیکھیں لکھا گیا ہے ترکیس سائپرس سائپرس پوچھ رہا ہے سائپرس کی یہاں ترکیس بھی لکھ رہا ہے مطلب ان کو پتا ہے کہ یہ سائپرس ترکیس کا بھاگ ہے لیکن تھوڑا سا بھاگ ہے سائپرس کہاں ترکی کے نیچے سائپرس ہے یہ دیکھی ہے یہاں پر sائپرس ہے ترکی ہے نیچے یہاں پر سائپرس ٹھیک ہے یہاں پر تو ہم خالی سائپرس دیکھیں گے سائپرس کی کیا ہے نکوسیا اس سے پہلے بیڈیو بنایا ہوں جا کے وہاں پر پورا دیٹیل میں دیا ہے نیچے ڈسکرن لنک ہے وہ دیکھ لیجئے اب دیکھیں سی کا پہلا تو سی کا پہلا کہاں ہے یہ دیکھیں یہیں پہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے کسو کسو کہاں پہ ہے تو بی کا تو بی کا کونسا ہو گیا ہے چوتھا تو کسو پریشتین تو ٹھیک ہے اب یہاں کیا لکھا گیا پلیسٹائن پلیسٹائن وہی جو ابھی آپ کا سرکھیوں میں ہے ٹھیک ہے تو پلیسٹائن کا کہاں ہے اس کا تو پلیسٹائن کا رام للا تو رام للا کیا ہے رام للا یہ پرساسنک راجھانی ہے ٹھیک ہے یاد رکھیے کہ پلیسٹائن جس کو فلسطین بولتے ہیں ٹھیک ہے فلسطین وہی ہے تو فلسطین کا رام للا یہ پرساسنک ہے اور تائیوان کا تائیپے ہے سائیپرس کا نکوسیا ہے کسو کا پریشتینہ ہے ٹھیک ہے کسو کا پریشتینہ ہے یہ آپ کی راجھانی ہو گئی چلیے ہم نے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ بھی آئی اس کا کوششن ہے تو آپ کا ایسے کوششن پوچھ سکتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کا کونسا صحیح ہوگا آپ دیکھیں یہاں پہ کونسا کہہ رہا ہے کہ جو بی نمبر پہ ہے یہ بی ٹھیک ہے تو بی پہ کوللمپور ہے کیا آپ دیکھیں بی پہ کوللمپور کونسا دوسرا ہونا چاہیے بی پہ کوللمپور بی پہ دوسرا کہاں ہے تو بی پہ یہاں گلت یہاں ہے نہیں کیسے میں کواللنپور کہا رہا ہوں اب دیکھئے یہ جو آپ کا یہ انڈونیسیا کا بھاگ ہے تو یہاں پہ صرف انڈونیسیا یہاں پہ دیکھئے صرف کواللنپوری یہ انڈونیسیا کا بھاگ ہے انڈونیسیا کے اوپر کیا ہے ملیسیا ہے اس کی رازدھانی کہاں ہے کواللنپوری یہاں دیکھئے اس میپ میں دیکھتے ہیں اب یہ دیکھئے انڈونیسیا ہے یہیں تو ایک رکھا گیا ہے یہیں پہ دو رکھا گیا ہے ٹھیک ہے کیا رکھا گیا ہے یہاں پہ بی رکھا گیا ہے وہاں بی رکھا گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا دیکھیں بی رکھا گیا اور یہاں پہ ملیسیا ہے یہی پہ کولا لمپور ہے نا تو بی کا دوسرا کہاں پہ ہے دیکھیں بی کا دوسرا بی کا پہلا ہے یہاں پہ ڈاروین ڈاروین تو یہ ہے بی کا تیسرا بی کا یہ بھی غلط ہے تیسرا کہاں لاغوس ہے یہ بھی غلط ہے بی کا چوتھا تو بی کربی کا چروштہ کام نے روبی تو بiga کو یہاں آ جاتا ہے نے روبی یہاں کہا جائے گا صرف آپ کیا دیکھئے ایک دیکھ لیجی آپ کا صحیح ہو جائے گا تو کیوں اے سمپل کوشش نہیں کیونکہ کولمپور ہم کوہ ملیسیا کا پتا ہے مل کوہنگ پور یہاں تو ہوگا نہیں کالنپور نہ یہاں ہوگا نہیں یہاں ہوگا یہاں ہوگا کالنپور م Civil War نریجا ہم کو یہ سب نہیں پتا ہے تو اور نہیں پتا لیکن یہاں ہی تو ہوگا ایک آپ کو اور ہونا چاہیے کہ سنگاپور ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا سنگاپور ہونا چاہیے ہو ہوگا لیکن بی میں کہیں سنگاپور آپ کا دکھ رہا ہے یہاں دیکھئے بی میں چوتھا اگر ایک آپسنور ہوتا ہے بی میں بی کا پانچوان ہوتا ہے اسے ٹھیک ہے تب آپ کنفیج ہو جاتے ہیں تو بی میں سنگاپور کریں بی میں کولمپور کریں لیکن بی میں صرف آپ کا کولمپور ہی دیا گیا ہے پانچوان نہیں دیا بی پانچ کہیں دیا گیا ہے نہ یہاں دیا گیا ہے اب ہم پورا دیکھ لیتے ہیں کیسے یہ کوششن آپ کو سمجھنے میں تھوڑی دکت آ رہی ہوگی نا دیکھیں ایک ون کہاں ہے تو ون کہا رہا ہے اے تو ون کہاں ہے یہ یہ والا دیکھئے کہ ون کہاں لکھا جا سکتا ہے اے میں لکھا یہاں لکھا جا سکتا ہے کہ یہاں لکھا جا سکتا ہے کہ یہاں لکھا جا سکتا ہے ایسے اس کوششن کو لگائیے گا کہ اب پھر سے میں بتاتا ہوں دیکھیں کہ ون یہاں لکھ سکتے ہیں 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 ڈاروین ڈاروین آشٹیلیا کا بھاگ ہے ٹھیک ہے ڈاروین کو ایسا سمجھ سمجھے گا ڈاروین یہ یہاں اوپر ہے یہ دیکھیں ڈاروین یہاں لکھا گیا ہے ڈاروین یہ اتری مطلب یہ آشتیلیا آٹھ بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہے تو اتری جو آشتیلیا پورا ہے اس کی راجدھانی ڈاروین ہے یاد رکھئے کہ اتری آشتیلیا کی راجدھانی ڈاروین ہے ٹھیک ہے تو پچھلے ویڈیو ہم پورا بتا چکے ہیں کہ کون کس کی راجدھانی ہے اب دیکھئے یہاں کہا رہا ہے ڈاروین ٹھیک ہے تو ڈاروین کو کہاں لکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ تو یہاں پہ ایک اون اگر یہ سے دیکھا جاتی اس میں اس میں کنفیج ہوں گے اب دیکھئے ایک اون ہو گیا اب دیکھئے کہا رہا ہے کولمپور کہاں لکھا جا سکتا ہے ہم کولمپور تو افریقہ میں تو لکھ نہیں دیں گے ٹھیک ہے ہم یہی پہ لکھیں گے کولمپور سنگاپور بھی ہے لیکن ہم کولمپور تو یہیں لکھیں گے تو بی کا دوسرا یہ اسی میں آپ کا صحیح ہو گیا ٹھیک ہے مطلب یہ اگر آپ کو میں پتا ہے تو یہ اس مسئلہ بہت آرام سا آپ کریں گے ٹھیک ہے تو ایک بار دیکھ لیتا ہے نیروبی کہاں ہے نئیتا ہم نیروبی آئیسیہین کا کنیا نیروبی آئیسیہین کا مکھیال ہے یوگانڈا کی ر compañilippola یاد رکھ variant یوگانڈا کامپالا یکویٹر اوگانڈا سی بھی جاتا ہے سومالیا سومالیا کی مجدیسو ہے اور یہاں پر گیوان کانگو سے دومیکوٹک کانگو یہاں پر آ کر یکویٹر سوستاتا ہے مالدیو میں تو ریویژن بھی ہو گیا start بتائیے اب بتائیے اس میں جاپنا بندو کہاں پہ ہے یہ کس کا مائپ جانتے ہیں جاپنا ہمارا وہ آپ دیکھیں گے ہمارا وہ پڑا ہے آپ کا انسٹاگرام آئی ڈی تو انسٹاگرام سنتوسی آئی ایش ڈالیں گے تو انسٹاگرام آئی ڈی اس میں مل گائے گا وہاں پہ ہم نے میں وہاں پہ کچھ نہیں ڈالتا ٹھیک ہے نہ اپنی لائپ سے ریلیٹر کچھ کچھ نہیں صرف وہاں پہ ہمیشہ اسٹڈی کوششن مائپ یہی سب پڑھتا رہتا ہے تو جیسے جاپنا ہے تو وہاں نوٹ ہو گیا میں ایک جاپنا کو وہاں پہ مائپ بھی ڈالا تھا ٹھیک ہے تو جاپنا کہاں پہ ہے تو یہ دیکھیں اب پوچھیں گے جاپنا کس دیس میں ہے پہلے تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا کس دیس میں ہے تو یہ دیکھیں اپنا پیارا بھارت ہے یہ دیکھیں یہ اپنا پیارا بھارت یہاں سری لنکا ہے نا اسی کے اوپر جافنا ہے یاد رکھئے گا جو سری لنکا ہے اسی کے اگدم اتری بھاگ ہے ٹھیک ہے اس کو جافنا بولا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ جافنا دکھائی نہیں دے رہا ہے اس میں بہت چھوٹا ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں کون سا کون ہے یہاں پر سی نہیں ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا سی نہیں ہے اگدم اتری بھی نہیں مطلب سی اب دیکھیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کون ہے اے پہ کون ہے یہ سری لنکا کے ہی بھاگ ہیں سب یہ پہ کون سا ہے پوچھ سکتا ہے یہ ہے چاوے کچیری اے پہ چاوے کچیری ہے اب بی پہ کون ہے تو بی پہ آپ کا پوائنٹ پیڈرو ہے تو پوائنٹ پیڈرو پوائنٹ پیڈرو ہے سی پہ کون سا ہے سی پہ ہے آپ کا کن کے سنتورائی کن کے سنتورائی یہ ڈیپ میں ہے اس سی پہ نہیں تھوڑا سا ڈیپ نیچے آئے گا اگر میں نے سی پہ لگا دیا ہوگا تو اس کے لئے سواری ڈیپ ہے تو ڈیپ یہاں پہ جافنا ہوگا اتری بھاگ میں پتا تھا لیکن اتنا نہیں پتا تھا تھوڑا سا اتر سے نیچے ہے تو یہ ڈیپ ہے یہاں پہ ہوگا کن کے سنتورائی یہ تھوڑا سا کوشن بنا دیئے ہیں اگر ایک ہی دیا رہتا ہے تو پتا چل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کا ڈی ہوگا آئی ایس میں آیا ہے تو تھوڑا سا ٹف رہے گا ہے ابھی اس سمیں ہو سکتا کسی کارل بس یہ پہمس رہا ہو اس لئے پوچھ لیے ہیں تو یاد رکھئے گا ایک بار ہم پھر ایک کوٹر دیکھ لیتے ہیں ایکوارڈور کولمبیا براجیل ساوٹوم یہاں پہ ہے گیوان ہے دونوں ریپبلکہ کانگو ڈیموکریٹک ریپبلکہ کانگو یوگانڈا یوگانڈا کینیا سومالیا مالدیو انڈونیسیا یہاں انڈونیسیا یہ ایک کریواتی ٹھیک ہے تو اتنا یاد رکھئے گا اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں بھی بتا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے ٹروپک آف کیپری کون تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جہاں جہاں دیکھ رہا ہم دیکھ لیتے ہیں کیپری کار کنسر نہیں کر رہے ہیں نیچے مکر ریکھا کی بات کر رہے ہیں تو مکر ریکھا چلی سے جا رہی ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا چلی اس کے بعد یہاں پراغوے سے جا رہی ہے بولویاں مطلب ہے پراغوے سے جا رہی ہے پراغوے یہ پراغوے اس کے بعد ارجنٹینہ چلی ارجنٹینہ پراغوے اور اس کے بعد ریو ڈی جنیریو تو ریو ڈی جنیریو سہر سے یہ گجر رہی ہے تو ریو ڈی جنیریو چلی ارجنٹینہ پراغوے براجیل ریو ڈی جنیریو کیا کہیں گے براجیل کہیں گے دیس کی بات کر رہے ہیں براجیل ٹھیک ہے اب یہاں دکھیں نامیبیا ہے اس کے بعد کون سا ہو جائے گا بوت سموانہ اس کے بعد کیا ہے آپ کا ساؤتھ ہے افریقہ ہے اس کے بعد آپ کا موجامبک ہو جائے گا موجام کے بعد میڈا گاس کر دکھ رہا ہوگا میڈا گاس کر دیکھ لیجئے اور یہاں پہ آسٹیلیا ہو جائے گا تو یہاں پہ توگو کہا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ توگو تو اگر دیکھ لیجئے گا اس میں ہوگا تو ہوگا نہیں تو اتنا مین ہوگا ٹھیک ہے جتنا یہاں دکھ رہا ہے تو یہاں پہ آپ یاد کر لیجئے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے براجیل میں یہ ساؤتھ امریکہ میں کہ یہاں سے کون کون سے مطلب کس دیس سے یہ گجرتی ہے تو چیلی ارجنٹینا پراغوے اور براجیل سے چیلی ارجنٹینا پراغوے براجیل ادھر سے نامیویا بوتسوانا ساؤتھ افریقہ موجامپک اس میں اگاز کر دیکھیں دو لائن ہم نے یاد کروا دیا ہے یہ دیکھیں الاسکا کس دیس کا حصہ ہے اس کو مجھے نہیں لگتا بتانے کے ضرورت ہے یہ دیکھیں ہم الاسکا چلتے ہیں ٹنڈی انہی تھوڑی الاسکا یو اس لکھا گیا ہے یو اس مطلب سب کا چاچا چودری چاچا چودری کا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ کس سے لیا تھا روس سے لے لیا تھا ٹھیک ہے تو اب روس پست آتا بھی ہوگا کہ کاس میں اس کو نہ دیا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو روس کا حصہ ہے چلی نیچس کوشن پر دیکھتے ہیں کس دیس کا حصہ ہے الاسکا کس دیس کا اچھا ہے اچھا یہ کوشن پھر آیا دیکھئے اترہ کھنڈ میں آیا ہے اور یہ آپ کا ایم پی پی سیس میں آیا ہے سنیوک تراج جمیرکہ یہ دیکھیں الاسکا ہے یہی اب دیکھیں یہ کیا ہے ماؤنٹ میکنلے اگر پوچھا جائے کہ الاسکا کی سب سے اونچی چوٹی کون ہے ماؤنٹ میکنلے یہ بھی یاد رکھئے گا تب ہی میں اس میں دوسرا میں پلایا تھا اس میں دوسرا تو ماؤنٹ میکنلے الاسکا کی سب سے اونچی چوٹی ہے ماؤنٹ میکنلے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا کالیفورنیا یو ایس کے نگروں میں کون سا سلکان گھاٹی کے انترگت اوستط نہیں ہے تو بتائیے کون سا سلکان گھاٹی کے انترگت اوستط نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پہ لکھا گیا کیا گیا پالو الٹو پالو الٹو ٹھیک ہے یہاں پہ اور یہاں پہ لکھا گیا ہے یہ سانتا کلارا یہ دیکھئے سانتا کلارا ٹھیک ہے تو سانتا کلارا بھی ہے پالو الٹو بھی کہ سانتا کلارا ہے دیکھیں کہاں کہاں سے میں آپ کے لئے خوش کے لائے ہوں صرف آپ کے سسکرائب کرنے کے لئے بس کہ آپ سسکرائب کر دیجئے قائم پہ بیل بتائیے قائم پہ بیل یہاں پہ قائم پہ بیل سانتا کلارا پالو الٹو ٹھیک ہے تو یہ سب ہے اب دیکھیں اس میں کون سا دکھ رہا ہے سانتا روسا سانتا روسا نہیں ہے سانتا روسا آپ کہیں نہیں دکھا سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ سلکان بائلی ہے یاد رکھے گا سلکان بائلی یہی ہے تو یہ کہاں پہ ہے سلکان بائلی کالیفورنیا میں یاد رکھے گا یہ بھی کوشن پوچھا گیا ہے تو یہ سانتا روسا اس کے گنترگت نہیں آتا ہے پالو الٹو سانتا کلارا کائم پی بیل ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو سمدھے کی یو پی لور پی سی ایس میں آیا ہے ٹھیک ہے چلیئے نیس آپ سے سب ایک ہی امید رہتی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں نگروں میں کونسا ایک دچھڑ افریقہ کی پالیومنٹ میں استیت ہے ٹھیک ہے دچھڑ افریقہ کی پالیومنٹ استیت ہے مطلب کس میں دچھڑ افریقہ کی پالیومنٹ استیت ہے ٹھیک ہے تو ہر جگہ کا کوئی راجنیتک وہ راجدھانی ہوتی ہے تو کوئی نیائیلک نیائیلک سمدھے جیسے ہمارے یو پی میں کیا ہے الہاباد نیائیل چیز ہوتی ہے اللہ خنو وہاں راجنیتک ہوتی ہے تو نیائیلک راجدھانی کون ہے یو پی کی الہاباد ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بتائیے کونسا آپ کو کیپ ٹاؤن ٹھیک ہے یاد رکھے گا کیپ ٹاؤن دچھڑ افریقہ کی پالیومنٹ کہاں استیت ہے یہ دیکھئے یہاں پہ آتے ہیں دچھڑ افریقہ یہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھئے کیپ ٹاؤن لکھا گیا ہے اس میں ایک گھاس کا میدان ہے پہلے بتائیں چلیے ریویجن کر لیتے ہیں گھاس کا میدان ٹھیک ہے گھاس کا میدان کیا ہے بیلڈ کیسے میں نے یاد کروایا ہے وہاں پہ بیڈیو میں یہ یہاں پہ دیکھے لگا ہے یہ نا یہ پورا تو یہ بیلڈنگ کیا اگر بیلڈ بیلڈنگ کیا گیا ہے تب ہی یہ لگا ہے نہیں تو یہ سمودھر میں باہ کے چلا جاتا یہاں جو وہ ہے اٹلانٹک اوسیان میں یہ سب یہاں پہ یا انڈین اوسیان میں سب چلا جاتا ٹھیک ہے لیکن کیسے یہ ٹریک ہے یاد رکھے گا ساؤ تھروی کا بیلڈ کیا گیا یہاں پہ اس لئے یہاں بیلڈ پائے جاتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا ایسے یاد رکھے گا آشٹیلیا میں کیا ہے ادھر جو آشٹیلیا ہے وہاں ڈاؤن سا گھاس کا میدان ٹھیک ہے تو کیپ ڈاؤن یاد رکھے گا پارلیمنٹ یہ ہیستیت ہے اتر سے دچھڑ کی اور جاتے ہوئے پاکستان کا صحیح کرم بتائیے مطلب جو اتر سے دچھڑ کی اور تو کون سا ہے وہ کرم بتائیے تو اتر میں اگدم کیا ہے پاکستان میں چلتے ہیں تو یہاں پہ تو مجھے نہیں لگتا پورا دیا میں ٹھیک ہے تو بتا ہی دیتے ہیں ایسے اوپر اگدم پیس آور ہے یاد رکھے اگدم اوپر پیس آور ہے پھر اس کے بعد جیسے لکھ دیتے ہیں یہاں اتر ہے یہاں دچھڑ ہے اب یہاں پہ کون سا ہے پیس آور ٹھیک ہے پیس آور ٹھیک ہے اس کے بعد اسلام آباد اسلام آئی ایس میں آیا ہے ٹھیک ہے آئی ایس والا کوششن جرور دیکھا کریے کیونکہ پی سی ایس والے یہاں سے ان کو کوششن جب نہیں ملتا ستے ہیں لئے آئی ایس والا ہی ڈال دیتے ہیں ملتان ٹھیک ہے ملتان تو یہ پیس آور اسلام آباد گجر والا تو ایسے ہی پڑ جائے گا سی والا آپ کا صحیح ہو جائے گا اس کا ہم کو میں پلانا چاہیے سواری نہیں لا پایا لیکن آپ دیکھ لیجئے گا پیشاور اسلام آباد گوجر والا ملتان یہ پڑتا ہے چلیے ہم نیس دیکھتے ہیں کندھار استطح ہے کندھار کہاں پہ استطح ہے تو کندھار کہاں پہ ہے آپ افغانستان چلتے ہیں آپ دیکھیں یہ کابل ہے جو دچھڑ افغانستان ہے وہاں پہ کندھار استطح ہے تو کندھار کہاں ہے کندھار افغانستان کے دچھڑ میں ہے ٹھیک ہے تو نیچے ہے کندھار پاکستان کے سیما کے نکٹ اب پوچھیں گے افغانستان بھارت کی کونسی سیما رکھا ہے دورنڈ لائن ہے اب وہی یہ بھی یوج کرتا ہے اس کا دورنڈ لائن کون ہے یہ پاکستان اس کا بھی وہی ہے دورنڈ لائن ٹھیک ہے افغانستان کا بھی تو کندھار کہاں ہے دچھڑ افغانستان میں یاد رکھئے گا دچھڑ افغانستان میں ہے نیچے لکھے گئے پسچم سے پور وکرم میں آپ کا بیوستد کیجئے اور نیچے کور سے صحیح اتر کیجئے پسچم سے پور وکرم میں بیوستد کرنا ہے یہ کوششن آپ بہت دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ یہ کوششن میں آپ کا بیروت ہے ابھی جو سرکھیوں میں ہے اب دیکھئے یہاں پہ ایم پی پی سی ایس میں آیا بھی ہے اب دیکھئے کیا کہا رہا ہے کون پسچم سے مطلب یہاں سے ادھر تک جانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ادھر تک تو سب سے کورنر میں کون ہے لندن ہے فرنگ فرٹ ہے لسبن ہے بیروت ہے تو بتائیے اب دیکھئے یہ فرنگ فرٹ کہاں ہے جانتے ہیں جرمنی میں جرمنی میں فرنگ فرٹ ہے لسبن تو جانتے ہوں گے اب آئیے چلتے ہیں ہم اپنے میپ میں یہاں پر دیکھئے لسبن لکھا گیا ہے یہاں لسبن لکھا گیا ہے لندن یہاں آئے تو پسچم میں یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ہے تو لسبن ہی پہلے ہوگا نا یہ تو پورا چلا جا رہا ہے تو یہاں پہ کہاں آ گیا پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں لسبن پہلے آ گیا اس کے بعد آپ کا لندن آ گیا تو دو پہلے آئے گا تو دو پہلے آپ رکھئے یہاں پہ کہاں پہ ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ بیروت اور یہ تو الگی ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں بھی یہاں بھی اب دیکھئے دو کے بعد کونسا آئے گا ایک آئے گا تو لسبن کے بعد کونسا آئے گا لندن آئے گا لسبن ہے لسبن کے بعد لندن آئے گا اب دیکھئے پھر کس کو دیکھ لیتے ہیں تین کو دیکھ لیتے ہیں پہلے پھر چار کو تین میں کیا ہے تین میں دیکھتے ہیں کیا ہے فرنک فرڈ ہے تو جرمنی ہے نا تو یہاں جرمنی میں آپ کا فرنکفرٹ پڑھتا ہے تو جرمنی میں فرنکفرٹ پڑھتا ہے تو ایک دو تین اس کے بعد کیا ہے بیروت کہا رہا ہے ٹھیک ہے بیروت کہاں پہ ہے اب دیکھیں بیروت کہاں پہ ہے یہ دیکھئے یہاں پہ لکھا گیا ہے آپ کا اجرائل جو ابھی famous ہے اور لیبنان تو لیبنان کی راجدھانی کیا بیروت ہے یہ دیکھیں بیروت یہاں ہے سوا سے پورب میں کون سا ہو گیا یہی تو ہو گیا یہاں دیکھیں یہاں سے پھر یہاں سے پھر یہاں آئیں گے تو سب سے پورا میں بیروت ہو گیا چار لاشٹ میں سب سے آ گیا تو چار سب سے لاشٹ میں دو پہلے ایک دم تو یہی ہوگا ایک بار ہم پھر میٹ میں دکھا دیتے ہیں لسبن ہے یہ پورتگال کی راجدھانی ہے لندن ہے گریٹ بیٹین کی جرمنی میں فرنک فرٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ کا بیروت ہے کہاں پہ لیبنان کی یاد رکھے گا لیبنان کی ڈیمیکس کس کا ہے بہت بار پوچھا جاتا ہے سیریہ کی راجدھانی ڈیمیکس ہے ابھی ہم پڑھے تھے کیا نیکوسیا سائپرس کی راجدھانی نیکوسیا ہے گریس کی کیا ہے ایتھینس ہے گریس کی کیا ہے ایتھینس ہے ٹرکی کی ہے انکارہ ہے یاد رکھے گا ٹرکی کی کیا ہے انکارہ ہے اب بلیک سی سے کون کون سی کنٹری سیئر کرتے ہیں بارڈر یہ دیکھ لیتے ہیں بلیک سی سے ایک ٹرکی سیئر کرتا ہے تو جہاں جہاں میں یہ کر رہا ہوں کرسر وہ دیکھئے یہ دیکھئے ٹرکی آپ کا کر رہا ہے تو یہ دیکھئے آپ کو دیکھنا ہے ٹرک نہیں یاد کرنا تین چار بار ایسے ڈی نوٹ کر لیں گے ہو جائے گا یہ دیکھئے ٹرکی دو گولہ یہاں مار دیا میں ٹرکی کر رہا ہے اس کے بعد یہ کیا ہے بلگاریا یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا بلگاریا بلگاریا کے پہلے رازدھانے دیکھ لیجئے سوپیا ہے کوششن پوچھا گیا پریویس ایئر میں بلگاریا کی رازدھانی کیا ہے سوپیا تو یہ دیکھئے ایک دو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے آپ کا بلگاریا اسے نام لکھا گیا ہے رومانیا تو بلگاریا رومانیا رومانیا کا بچہ بچہ ریشت ہے تو یہ دیکھئے رومانیا کا یہاں پہ آ جائے گا رومانیا ایک دو تین اب اس کے بعد یہاں یوکرین بلیک سی سے کون لگ رہا ہے یوکرین لگ رہا ہے مالڈوہ نہیں لگے گا مالڈوہ دیکھیں یہاں پہ ادھر ہی ہو رہا ہے یہ چار ہو گیا اب اس کے بعد کون سا ہے یہ روس ہے روس کا یہ کریمیاں والا بھی پارٹ ہے اس کے بعد یہ جورجیا ہے اور تو ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ترکی بلگاریہ رومانیا تو ترکی کے بعد دو یاد رکھیے گا بلگاریا رومانیا اس کے بعد یوکرین یوکرینی یاد رکھیے گا اور یوکرین اور اسیا یاد رکھیے یہ دونوں ابھی نیوج میں ہے تو یاد رکھیے گا یوکرین اور روس یہدھر جورجیا دیکھنے ہی رہا ہوگا یہ جورجیا جورجیا تو جارجیہ کی راجدھانی بہت پوچھتا ہے ٹیبلیسٹ ٹھیک ہے یاد رکھیے گا چلیے اتنا تو آپ کو یاد ہی رکھنا ہوگا چلیے ہم نشہ دیکھ لیتے ہیں مجھے یہ نہیں لگتا کہ آپ کو یہ کوشن کروا کے آگے بڑھ جانا ہے جو چیز آ رہا ہے ہم اس کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیے گا چلیے نشہ دیکھتے ہیں نم لسپے کون سب سے ادھک اونچے پر بسا ہے تو بتائیے جو سب سے ادھک اونچے پر بسا ہے تو کون ہے گار ٹولا ہے کارٹمانڈو تھمپو یہ بتائیے کون سب سے اونچائی پر بسا ہے آپ دیکھئے یہاں پر کارٹمانڈو جو ہے کتنے پر چودہ سو میٹر کی اونچائی پر بسا ہے چودہ سو میٹر کی ٹھیک ہے یو پی پی سی اس میں آیا ہے میٹر کی اونچائی پر ہے سامندر تل سے ٹھیک ہے تھمپو کتنے سو میٹر پر اٹھا ہے جو بھوٹان میں ہٹیں ٹھیک ہے یہ 248 سے 2648 میٹر تک یاد رکھیے گا لہاسہ یہ کہاں ہے طبت میں ٹھیک ہے تو طبت سب سے اونچہ ہی ہے 3650 یہی ہے سب سے اونچہ ہے یاد رکھیے گا یہی سب سے لہاسہ ہے سب سے ادھک اونچہ ہی پر اس میں ٹھیک ہے تو یاد رکھیے گا طبت لہاسہ یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا سی ادھر تو لگایا تھا لاحصہ سب سے اونچائیوے بسا ہے چلیئے یہاں دیکھیں کس کا سمیلن صحیح نہیں ہے بتا یہ کس کا سمیلن صحیح نہیں ہے تو اوری ویلے کہاں ہے یہ پانڈیچیری میں بائکو نور یوکرین میں کہاں رہا ہے بائکو نور جانتے ہیں کہاں پہ ہے کجاکستان کجاکستان کی راجدھانی نور سلطان کج لگاتا تھی ایک لڑکی نور سلطان تو بائکو نور کی جانتے ہیں یہ رل سی نہیں تھا وہاں پہ میں نے رل سی دکھایا تھا اب دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ رل سی یہاں پہ دکھ رہا ہوگا رل سی تو کجاکستان اجبیکستان کے بیچ میں رل سی پڑھتا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ پورا میں پڑھ لیئے جتنا میں ویڈیو بنایا ہوں آپ کو ایک ایک ورڈ کنٹری کا یاد ہو جائے گا تو بائکو نور یہاں پڑھتا ہے یہ کیا ہے پہلے انترچ پرچھڑ کے اندر یہاں تھا اب تو سوک گیا ہے اب یہ رل سے سوک گیا بچارہ مانو کی جات کی مانو کی جات کی بتا رہے ہیں انہی جلتے سوک گیا ہے تو پہلے یہی پرچھڑ کے اندر تھا انترچ پرچھڑ کے اندر جو کی ملتر ارل ساگر کے پورو میں سے تھا اب یہ دیکھیں اورو بلے کہاں ہے تو یہ پنڈی چیری اور آپ کا تمیل ناڈو ملتر تمیل ناڈو اور پنڈی چیری کی ملتر دونوں کے اندر ساسید راجوں میں ستھتا ہے تو یہ کے اندر ساسید اور یہ آپ کا راج ہے ٹھیک ہے تو پنڈی چیری اورو بلے وارڈو رنگ کہاں پہ ہے تو وارڈو رنگ انڈونیسیا ہے بٹی کلوہ سری لنکا میں آئے ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا تو آپ کا اس میں کون سومیلت نہیں ہے یہی آپ کا سومیلت نہیں ہے بیکو نور یکرین لکھا گیا ہے یہ آپ کا یہ ارل ساگر کے پاس ہے ارل ساگر یا کجاکستان کے پاس بول سکتے ہیں کجاکستان میں ارل ساگر کے پاس ہے کون سومیلت نہیں ہے تو بتائیے کون سومیلت نہیں ہے یہاں پہ لکھا گیا ہے تسمانیہ کا یوگانڈا سسلی کا ایٹلی نیو فاولینڈ کا کناڈا ڈرون کا دچھڑا افریقہ تو بتائیے اس میں کون سومیلت نہیں ہے اب یہاں لکھا گیا ہے تسمانیہ کا یوگانڈا یوگانڈا ابھی ہم کیا پڑھے تھے یوگانڈا سے ایک کوٹر جا رہی تھے نا یوگانڈا یہ دیکھیں یوگانڈا ہے اس کو کمپالا اس کا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کمپالا تھا تو یہ تسمانیا کا کہاں ہو جائے گا یہ تو یوگانڈا کا کمپالا اگر دیکھا جاتا رازدھانی ہوگی اگر رازدھانی پوچھتا تو یہاں رازدھانی تو پوچھا نہیں ہے لیکن یہاں تسمانیا کہاں ہے تسمانیا دیکھیں آشٹیلیا کے نیچے یہ دیکھئے آشٹیلیا کے نیچے یہاں پہ یہ ہے تسمانیا ٹھیک ہے تو تسمانیا ایک آشٹیلیا کا پرانت ہے ٹھیک ہے اور ایک چھوٹا سا دیپ بھی ہے یاد رکھئے گا وہ چھوٹا سا دیپ بھی ہے پرانت ہے تو یوگانڈا اس کا کوئی میج نہیں ہے نیو فائن لینڈ کناڈا میں سیسلی ایٹلی میں ہے دربن دچڑ افریقہ یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح یہ ہی غلط ہے آپ کا ٹھیک ہے چلیے نش دیکھتے ہیں کون سا دیس آرکیٹک برت کے دچھڑ میں پائے جاتا ہے جو آرکیٹک برت ہے اس کے دچھڑ میں پائے جاتا ہے یہ بتائیے کون سا پائے جاتا ہے اس میں آئس لینڈ چلیے ہم دکھاتے ہیں کیسے ہوتا ہے بتائیے دیکھیں آئس لینڈ یہ ہے یہ دیکھئے یہ آرکیٹک برت ہے یہ جو ڈاٹ ڈاٹ لائن دیکھ رہے ہیں یہ آرکیٹک برت ہے آرکیٹک سرکل چھاٹھ شاٹھ ساہی تہتیز دگری مینٹ ٹھیک چھاٹھ شاٹھ دگری تہتیز دگری یہ جارہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ اب دیکھئے یہ آرکٹیک برط کے آس لائنڈ کا رہا ہاں یہ دچھڑ میں ہے کہ نہیں دچھڑ میں ہے اور یہاں پر آپ کا کیا لکھا تھا فن لینڈ آپسن میں دیکھئے فن لینڈ لکھا تھا یہ فن لینڈ نوروی شیوڈن فن لینڈ نوروی شیوڈن یہ دیکھیں فنلینڈ نوروے سیودن تو یہ دچھڑ میں تھوڑی ہے یہ تو اس کے اوپر سے ہی جا رہا ہے نوروے کے اوپر سے جا رہا ہے سیودن کے اوپر سے جا رہا ہے فنلینڈ کے اوپر سے جا رہا ہے اس میں پوچھ رہا ہے آرکیٹک برد کے دچھڑ میں کون سا ہے دیکھیں کہاں کہاں سے کوششن پوچھ لیتے ہیں تو یہ آئیس لینڈ ہے ٹھیک ہے آئیس لینڈ یہاں پر آپ کا آئیس لینڈ ہوگا یاد رکھئے گا آئس لینڈ اور یہ تو اس کے اوپر سے ہی جا رہا ہے ان سب کے اوپر سے یاد رکھئے گا اور اس کے دچڑ میں یہ استحت اس میں اس میں فرق ہے دچڑ میں یہ استحت یہ تو اوپر سے ہی جا رہا ہے چلیے سن سٹی عوستت ہے بتائیے سن سٹی کہاں پیستت ہے تو اب سن سٹی یہ ماں سمجھ جائیے گا کہ سن جہاں پہلے نکلتا ہے وہ ہی پیستت ہوگا یا مطلب جاپان میں سن سٹی جاپان میں نہیں ہے سن سٹی دچڑ افریقہ کے اتر پشم پرانچ میں استحت تو اتر پشم دچڑ افریقہ کہاں گیا یہ ہے یہاں پہ سن سٹی ہے تو اتر پشم ادھر کہیں کہیں پہ ہے تو سن سٹی ہے سن سٹی کہاں پہ ہے دچڑ افریقہ میں کبھی کبھی ایسے کوشن بن جاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ کہا رہا ہے کناڈا گریس نائجیریہ سیریہ یہ سب سے بڑے نگر دیس ہیں اس کے نگر ہیں تو بتائیے کون سا دیس کون سی نگر سے سومیلت ہیں تو کناڈا کا کیا ہوگا ٹورینٹو تو کناڈا کا آپ کا ٹورینٹو یاد رکھئے گا کناڈا کا ٹورینٹو گریس کا کیا ہوگا گریس کا ہم کو پتا ہے یہ ایتھین سے تو بی کا چوتھا سب کو پتا ہوگا تو بی کا چوتھا دیکھیں کتنا سیمپل کوشن ہے ایک ہی میں ہے گریس کا ایتھین سیریہ کا ہم وہاں بھی بتایا تھے دمسکس یہ دیکھیں سیریہ کا ڈیمیکس یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیمیکس ہے سیریہ کا یہاں پہ سیریہ کا ڈیمیکس نائجیریہ کا لاغوز نائجیریہ چلتے ہیں یہ دیکھیں نائجیریہ ہے اس کی راجدھانی ابوجہ ہے لیکن یہ نگر پوچھ رہا ہے سب سے بڑا نگر ہے تو نائجیریہ کی لاغوز ہے تو سی کا پہلا ہو جائے گا سی کا پہلا دیکھیں اسی میں ہے تو یہی ہو جائے گا یاد رکھئے گا سیریہ کا ڈیمیکس نائجیریہ کا لاغوز گریس کا ایتھینس کناڈا کا ٹورنٹو چلیے نشت دیکھتے ہیں داؤس داؤس کہاں پہ ہے تو بتائیے داؤس بارسلونا آرک لینڈ کینڈی اس میں تو پی سی ایس مینس و دوزار چودہ میں آیا ہے تو داؤس کو پتہ ہوگا سیوجر لینڈ چلتے ہیں ہم سب داؤس سہار ہے ٹھیک ہے کس کا سیوجر لینڈ یہاں دیکھیں سیوجر لینڈ یہاں تو دیکھی نہیں رہا ہوگا دیکھتے ہیں کہیں پہ اس کا مائپ مل جاتا ہے نہیں اس کا مائپ نہیں ملے گا تو یہ دیکھیں داؤس سیوجر لینڈ میں ہے یہاں بتائیے دیتے ہیں داؤس سیوجر لینڈ میں ہے وارسلونا کہاں پہ ہے وارسلونا کی ٹیم نہیں ہوتی ہے اسپین میں وارسلونا یہ فوٹبال کی ٹیم ہوتی ہے وارسلونا اسپین کی آک لینڈ کہاں ہے تو آک لینڈ نیو جل لینڈ کنڈی سری لنکا کی ہے یہ کنڈی جیسے بنای رہتا ہے یاد رکھے گا چھوٹی سی ٹوپی کنڈی چھوٹی سی ٹوپی جیسے بنای رہتا ہے تو سری لنکا کنڈی کنڈی سری لنکا آک لینڈ نیو جیل وارسلونا اسپین داؤس سیوجر لینڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک چوتھا کنڈو میدان جس دیش میں وہ ہے کنڈو میدان کس دیش میں ہے کنڈو میدان بہت بکسیت سہار کس پرپس سے بکسیت ہے یہ بہت زیادہ ہے جاپان کا سہار یاد رکھے جاپان میں کنڈو سہار جاپان چلتے ہیں اب دیکھیں جاپان میں یہاں پہ کنڈو سہار ہے بہت بکسیت ہے چلی جاپان میں کنڈو سہار میسکو دیش استیت ہے دچھڑ امریکہ مہادیپ میں دیکھیں کتنا سیمپل کوششن دو جر چھ پرانا سیمپل رہے گا میسکو دیش دچھڑ امریکہ میں یہاں پہ نہیں اتر امریکہ مہادیپ میں ہاں وہ ہی پہ ہے کیونکہ یہ کناڈا یونیٹر اسٹیٹ میسکو یہ سیمپل کوششن تھا اس میں کچھ بتانے لائک نہیں تھا ٹھیک یہاں ایک بار ہم ریویجن کر لیتے ہیں ایکوادور کولمبیا براجیل ساوٹ گیبون دونو کانگو لیمکورٹک ریپبلک کانگو اس کے بعد آپ کا یوگانڈا ہو ہو جائے گا سومالیا ہو جائے گا اس کے بعد انڈونیسیا ہو جائے گا یہاں مالدیب چھوڑ دی مالدیب ہو جائے گا یہاں تو بیٹھ کے آرام کرے گا یہ کیری باتی ہو جائے گا یہ یاد رکھے گی چھوڑ دیکھتے ہیں کانگو اسطح ہے کانگو کہاں اسطح ہے کانگو ابھی ہم پڑھی رہے ہیں یہ کیا ہے کانگو کانگو یہ گیبون یہ کانگو یہ ڈیموکرٹک ریپبلک کانگو ایک کانگو ایک ڈیموکرٹک ریپبلک کانگو اس کے بعد یہ یوگانڈا سے جا رہی یوگانڈا کینیا سومالیا ادھر کہاں ایک کٹر جاتی ہے مالدیو دیکھئے سومالیا کی راج دھانی یاد رکھے گا موگا دیسو اب دیکھئے ایک مالٹا اوستیت ہے مالٹا کہاں پہ اوستیت ہے مالٹا کہاں پہ اوستیت ہے مالٹا کہاں بھومد ساگر میں اوستیت ہے مالٹا ٹھیک ہے مالٹا یہ بھومد ساگر میں استیت ہے مالٹا چلتے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں چھوٹا سا مالٹا یہ پھر میں جوم کر دیتا ہوں مالٹا یہ میڈیٹیرین سی ہے مالٹا ٹھیک ہے میڈیٹیرین سی میں مالٹا استیت ہے یاد رکھے گا میڈیٹیر سی چادہ ایریا نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے نر دیکھتے ہیں لکھا گیا ہے دچھڑ پوروی ایسیا میں دچھڑ سے اتر کی اور جانے پر نگروں کی صحیح کرم بتائیے اب دچھڑ سے دچھڑ پوروی ایسیا میں یہ کہا رہا ہے یہاں سے یہاں اوپر جانے پر یہاں سے یہاں جانے پر کیا ہوگا پہلے کون سا آئے گا تو اس میں بتائیے پہلے کون سا آئے گا تو پہلے کون سا آئے گا ہم پہلے دیکھتے ہیں کون سا پہلے آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں کون کون سا اوپسن ہے جاکارتا بینکوک ہے ہنوئی ہے سنگاپور ہے تو پہلے ہم جاکارتا میں دیکھتے ہیں کیونکہ ہنوئی تو ہم کو نہیں لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں دیکھتے ہیں جاکارتا جاکارتا یہاں جہاں میں سرکل کر دیا ہوں سنگاپور یہاں پہ آپ کا چھوٹا سا سنگاپور یہاں پہ پڑھتا ہے یہ دیکھیں سنگاپور یہاں پہ ہے تو اتر سے دچھل پوچھ رہا ہے تو سنگاپور یہاں پہ ہے ہانوئی کہاں پہ ہے ہانوئی یہاں پہ ہے اس کے بعد بینگکوک پوچھا تھا ٹھیک ہے تو بینگکوک کہاں پہ ہے یہاں پہ آپ کا بینگکوک ہوئی ہے یہ ہے آپ کا یہ ہے بینگکوک تھائی لینڈ کی زیادہ نہیں بینگکوک اب دیکھئے اتر سے دچھل پوچھا ہے نا آئی ایس کا کوششن آیا ہے یہ کہاں پہ دکھاتے ہیں یہ آئی ایس کا کوششن ہے ٹھیک ہے اتنا سمپل کوششن دیکھئے آپ کا جکارتہ اگر آپ کو جکارتہ پتا ہے تو پہلے جکارتہ لکھئے کہاں پہ ہے دیکھئے آپسن سے ایلیمنیٹ ہو رہا ہے جکارتہ اتنا پتا ہے کہ جکارتہ کو اوپر پھر آئے گا سنگاپور تو جکارتہ تیسرے پھائے گا یہ یہ اب ہم پھپٹی پھپٹی میں کھیل لیں ٹھیک ہے جکارتہ کے بعد کون ساتھ آتا ہے سنگاپور ٹھیک ہے تو جکارتہ کے بعد سنگاپور تین کے بعد جکارتہ کے بعد چار آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی کھٹ گیا یہ چار اس کے بعد بینگکوک آتا ہے پھر ہنوئی آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے پہلے جکارتہ آئے گا پھر سنگاپور آئے گا پھر بینکوک آئے گا پھر ہنوئی آئے گا نیچے سے اوپر ایسے ہی کرم ہوگا یہ دیکھئے دکھا دے رہے ہیں ہم میپ میں جکارتہ ہے سنگاپور ہے پھر بینکوک ہے پھر ہنوئی ہے ٹھیک یاد رکھئے گا ہنوئی لاشٹ میت ہنوئی کس کی راجدھانی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا کچھ یہ کیا بیعتنام کی راجدھانی ہنوئی ہے یاد رکھئے بیعتنام کی راجدھانی ہنوئی ہے کمبوڈیا کی نوم پہ ہے یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو بیعتنام ہے مینمار سے بارڈر سیر کرتا ہے کی نہیں نہیں کرتا ہے بیعتنام سے مینمار سے بارڈر آپ کا بیعتنام نہیں کرتا ہے لاوس سیر کرتا ہے کی نہیں جس کا راجدھانی لاوس کی بین تین ہے تو لاوس بھی نہیں کرتا ہے مینمار سے بارڈر سیر ٹھیک ہے کمبوڈیا وہ لاوس کرتا ہے مینمار سے سیر سوری لاوس کرتا ہے یہ آپ کا کمبوڈیا نہیں کرتا تو یہاں پہ جو دو کنٹری ہیں یاد رکھیے گا یہ کمبوڈیا اور یہ بیتنام یہ دونوں میانمار سے بارڈر سیر نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے لاوس کرتا ہے آپ کا اور یہ آپ کا تھائی لینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے گا ملیسیا کی راجدھانی کولنلم پور ہے ٹھیک ہے فلیپینز کی راجدھانی منیلا ہے ٹھیک ہے اتنا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو چلیے ہم فرنیش دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں تھوڑی سی اگر ہیلپ ہو رہی ہے تو پلیز سسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اب یہاں پہ کہہ رہا ہے اس کے بعد ایک ہی کوشن اور بچا ہے اس کے بعد آپ کا ویڈیو انڈو ہو جائے گا کہہ رہا ہے کبھی کبھی سمچار پتروں میں ہے اچھا آئی ایس میں ہے نہ تبھی سمچار پتروں میں ہوگا اب دیکھئے یہاں پہ یاد رکھ لیجئے کون کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں الپو کہاں پہ ہے یاد رکھے گا الپو تو یہاں پہ سہر دیا ہے دیس تو الپو کہاں ہے سیریہ میں تو یاد رکھے گا ایک دم صحیح دیا گیا ہے الپو سیریہ میں ہے اور یہاں یہ غلط ہے کرکو موصول فلسطین میں نہیں ہے مجار اے شریف افغانستان میں ہے تو وہ اس سمیں کا کوشن رہا ہوگا جب یہ دونوں پھرمز تھے ٹھیک ہے تو ایسے کوشن آپ تھوڑا سا اگنور کریں گے جو پرجن ٹائم میں چلے ہیں ان کو اجرائیل کا کوئی چیز ہوگا اس کو دیکھئے ٹھیک ہے تو افغانستان میں الپو سیریہ میں ہے تو ایک اور چار ٹھیک ہے تو اس سمیں آپ جا کے دیکھئے کون سا دیس فیمس چلا ہے یوکرین ابھی چلا ہے رسیہ چلا ہے آپ کا اجرائیل چلا ہے تو یہ سب دیکھئے اگر وہ کہاں پہ ہیں ان کا کون سا سہر کہاں پہ ہیں وہی سے کوشن بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار آپ کا سہی ہے بس اتنا ہی کوشن ہے ٹھیک ہے تو اس کے پہلے بیڈیو میں میں وہاں پہ روک دیا تھا یہ والا دوسرا ہم کو بنانا پڑا کیونکہ وہ جادہ لمبا بیڈیو ہو جاتا جس میں ہم نے کنٹری اینٹ کیا ہے تو آج کیلئے بس اتنا ہی اگر آپ کو پسند آ رہا ہوگا تو پلیز چینل کو سسکرائب کر دیجئے پیڈیو کو لائک کر دیجئے آپ ہمارے انسٹرگرام سے بھی جڑ سکتے ہیں سنتو سی آئی ایس ٹھیک ہے ٹیلیگرام کا نیچے لنک دیا ہے وہاں سے بھی جڑ سکتے ہیں پیڈیو کے لئے ٹھیک ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی دھنباد نمسکار جائے ہند جائے بھارت